موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر موڈیوشنل سپیکر کھڑی پہاڑی سے بھی کوئی آ سکتا ہے اور وہیں اس نے وولنٹیئر کیا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا دوسری طرف سے صبح چار بجے کنفیوز کرنے کے لیے فائرنگ ہوئی تو سینہ کا وہاں دھیان گیا لیکن پاکستان کی سینہ بڑی سمارٹ تھی انہوں نے کہا پیچھے بیچ آ کر کے دیکھو کہ کور کرنے کے لیے کوئی پیچھے تیاری تو نہیں ہے اور اس کا ساٹھ فوٹ بچا تھا یوگندر سنگھ آدھو کا کہ اوپر سے پاکستان کی سینہ کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کے اوپر گن فائر کرنی شروع کر دی اور ایریال گن فائر سے تین گولیاں لاکے سے کندے کے پاس لگی یہ رکا نہیں یہ وہی رات کے سمیں برف کے بیچ میں اپنی مضبوط پکڑ بنائے رکھا اور دھیرے دھیرے چڑھتا رہا رات بھر دھیرے دھیرے چڑھتا رہا ضروری نہیں جو ساری رات جاکتا ہو وہ عاشقی ہو ہو سکتا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے مٹنے والا سپاہی ہو اوپر چڑ گیا اور چڑھا نہ کیے بل چڑھا اس کے بعد پہلا گرنٹ پھیکے اس نے دشمنی بنکر کو اکھار دیا دوسرے گرنٹ سے دوسرے بنکر کو کھڑا اتنے میں پیچھے سے سینہ کی ہماری دوسری ٹکڑی آگئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے راؤنڈ میں لڑائی چالو ہوئی سولہ گولیاں لگ گئے اس کو اور سولہ گولیاں لگنے کے بعد پورا شریر چھلی چھلی اور یہ وہاں پہ کیا بولا کہتا ہے دشمن کو مارنے سے پہلے اگر مجھ کو موت آگئی تو پہلے موت کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اصلی سپاہی دیکھئے وہ نہیں ہوتا ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ سامنے والے سے اس کو نفرت ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ پیچھے والے سے اس کو پیار ہے پرمویر چکر سے سمبانت یوگیندر سنگھ یادف کے اوپر جنگ چھڑی تھی اس سمیں یہ گورکھا ریجمنٹ میں میجر ہوا کرتے تھے گورکھا ریجمنٹ کے میجر دل سے بہت سہاسی شریر سے بہت شکتی شالی اور جب نکل پڑے ایک دفعہ لینڈ مائن ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے ان کا ایک پاؤں پھٹ گیا اور پاؤں جب پھٹا تو اس سمیں امرجنسی میں کوئی میڈیکل سویدہ تھی نہیں وہاں پہ اور میڈیکل سویدہ نہ ہونے پہ لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں کیا کریں انہوں نے اپنی خوکری اٹھائی وہ جو گورکھا ریجمنٹ کی گورکھاؤں کی خوکری ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے اپنا پاؤں اپنے ہاتھ سے خود ہی کاٹ ڈالا جو جونیا ڈاکٹر تھے وہ پاؤں نہیں کاٹ پا رہے تھے آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خود کاٹ ڈالا جنرل مانک شاہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تو یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو گورکھا ہے گورکھاؤں کے بارے میں آج دیش جانتا ہے کہ ان میں کتنا کرج کتنا ساہت ان کا پاؤں کھٹ گیا بہرحال بعد میں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پر لکڑی کا پاؤں لگایا گیا تب ہی آرمی کے سینئر آفیشلز نے بولا اب آپ کو پرموٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب آپ وکلانگ ہو چکے ہیں اب آپ دسیبلڈ ہیں اب آپ کا ایک پاؤں نہیں ہے لیکن یان کارڈوزوں کہاں رکنے والے تھے وہ کس کی سننے والے تھے لکڑی کا پاؤں لے کر کہ اپنی فٹنس کو بل کرنے میں لگ گئے اور بولے کہ جس کے پاؤں ہیں نا دونوں اس کے ساتھ میری ریس لگوا دوں میں اس کو ہرا دوں گا اور وہی ہوا وہ لکڑی کا ایک پاؤں لے کر کہ اتنا تیز بھاگتے کہ جو بلکل میڈیکلی فٹ ہی اس کو بھی پچھار دیتے ایک دن اپنا چیک اپ کرانے کے لیے چھ ہزار فٹ کی پہاڑی پر چڑھ کے ہیلی پورٹ پر کینا جا کے پہنچ گئے بعد میں ان کی پرکشہ سینہ پرمک ٹین رینا نے خود لی ان کو کیا بولا لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پر مجھے چڑھ کے دکھاؤ اور لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پر جنہوں نے انہوں نے چڑھ کے دکھایا تو یہ ایک ماتر ایسے سینک جو دیش کے اندر ڈسیبلڈ ہونے کے باوجود میجر جنرل کی رینگ تک پہنچے ساحس اسے نہیں کہتے کہ آدمی چلتا رہے ساحس تو اسے کہتے کہ اب چل نہیں سکتا لیکن پھر بھی چلتا رہے یہ شریر کی طاقت سے نہیں ہوتا یہ آدمی بل سے ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بلیف سسٹم آپ کو یاد ہے نا وکرم بطرہ کے وشے میں ویڈیو لمبا نہ ہو جائے تو اگلی ویڈیو میں وکرم بطرہ کے وشے میں ضرور بتاؤں گا کیا بولتے ہیں آرمی کا بہت سممان کرتے ہیں ہماری دیش کی آرمی جتنا سممان ڈیزر کرتی ہے ہم بھول گئے ہیں ان کو فرانس کی آرمی کے بارے میں دیکھئے سیکنڈ ورڈ وار میں جو لوگ شہید ہوئے نا فرانس کی سینہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں گیارویں مہینے کی گیارہ تاریخ کو صبح گیارہ بچ کے گیارہ منٹ پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مون میں ان سب کو یاد کرنے کے لیے جو شہید ہو گئے یعنی کہ پورا دیش اس شہیدی دیوست کو بڑے دل سے مناتا ہے کوریا میں جائیے نا نورت کوریا میں نورت کوریا کا جو تانہ شاہ ہے اس نے 65 لاکھ لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ دی اپنے دیش میں 10 لاکھ لوگ ایکٹیو ہیں آرمی میں لیکن 55 لاکھ لوگ ریزرو اپنا کام دھندہ کر رہے ہیں لیکن آرمی کے لیے ریزرو ہے جس دن جروع پڑے آ جائیں اسے کہتے ہیں آرمی کی ریسپیکٹ آپ امریکہ میں جائیے امریکہ میں اڈاپٹ گریو کا سسٹم انہوں نے چالو کیا ہے کہ جو بھی جتنے بھی لوگوں کو جو شہید ہیں نا امریکن سولجرز ان کی گریو کو اڈاپٹ کرنے کا سسٹم بنا ہے کہ ایک آدمی ایک گریو کو اڈاپٹ کرے گا تاکہ جیون بر اس کا سممان کیا جا سکے ریسپٹ کیا جا سکے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے جو راج نیتا ہے نا پلٹیکل پارٹی پلٹیکل لیڈر ان کے سمارک تو بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے وی آئی پی ملٹری لیڈر کے سمارک کو کوئی پوچھتا ہے نہیں اور بنتا بھی ہے تو کسی گاؤں کے اندر ایسی کونے میں کہیں بنتا ہے جہاں پہ جا کے پشو پکشی وہاں پہ مل مترتیات تے کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے دیش کے پلٹیکل لیڈر سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں یا ملٹری لیڈر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری لیڈر کا سممان ہونا چاہیے تو ان کے سمارکوں کو بڑا کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس ویڈیو کو فیلا دیجئے دیش میں تاکہ ملٹری لیڈر کے پتی اور سممان اور ریسپیٹ بڑھ سکے اگر آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں تو دیش کی سینہ میں کام کرتا ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچائیے اس کا بھی سیلف ایس ٹیم بڑھے جب جب ایک ملٹری لیڈر کو دیکھو کھڑے ہو کر کے اتھانی چاہ سے تالی بجاؤ جب بھی آپ کسی ملٹری کے آدمی کو دیکھو مسکر آ کے اس کا سواغت کرو اور اس کے لیے تالی بجاؤ اتھانی چاہ بڑھے گا ان کا تھوڑا سا سمیں لگائیے واتس ایپ پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیا اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو واتس ایپ پہ شیئر کریے اگر آپ اگلا کیاپٹن وکرم بطرہ کی شورے گاتھا کو سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اتھانی چاہ بڑھائیے سبسکرائب کریے اور کروائیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار ویڈیوز کو آ کے دیکھنے کے لیے دل سے آپ سب کا موسیقی